اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدہ سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک تھاک ہوں گے اور پچھلے دو تین دن میں اس ٹاپک پر ویڈیوز نہیں بنا سکی کیونکہ میں سترہ یاسین والے ٹاپک پر ویڈیوز بنا رہی تھی تو آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کی بعد میری ذرا وہ والی ویڈیوز بھی دیکھ لیجئے گا کافی میں نے محنت کی ان ویڈیوز پر بھی تو آئیے آج کی اس مزیدار سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور مزیدار سے کھانے کے سام شروع کرتے ہیں تو ویڈیو کی شروع میں جاویز صاحب کہتے ہیں کہ سابرا آج میرے ساتھ ہے تو آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ کل کیا پتا یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی وہ شاید اپنی پرانی فون کالز کی ریکارڈنگ سن کے وہ اسی زون میں چلے گئے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ایسے گفتگو کرنے لگے جیسے وہ کال پہ ہوں کیا حال ہے پھر وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بھی بالکل ٹھیک اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو پورا دن ایک دوسرے سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے آپ لوگ ویڈیو کے فیلم کی شوٹنگ کے دوران آپ لوگ ایک دوسرے سے حال اہوال پوچھ رہے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ جاویز صاحب کی عادت ہے کہ وہ سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی ذرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے گا تو دعا فرمانے کے اوہ سوری میں وہ دعا والے زون میں چلے گئے دعا کرنے کے بعد جاویز صاحب فرماتے ہیں آج کیا بن رہا ہے سابرا کہت ویڈیو ہے کہ آج میں آپ کے لیے گفت لے کے آئی ہوں بنگا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے اور یہ کی تھی میں آج آپ کے لیے گفت لے کے آئی ہوں وہ کہتی ہے کہ میں آج وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جا کے گفت لے کے آئی ہوں جس پہ یہ کہتا ہے سالفی سٹک کا استعمال کریں نہیں آپ کرتے ہیں پھر آپ کی ناسیں بھی نظر آتی ہیں اور سابرا کے دانت بھی نظر آتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں چلیں چھوڑیں آپ کی ناسیں آپ کی مرضی تو پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں خوشی میں جاویز صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سابرا مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی گفت دے رہی ہے تو میں احسان فرموش میں آپ کو بتا دوں پہلی دفعہ نہیں دے رہی ہے پہلا گفت آپ پہلے ہی لے چکے ہیں اس سے اور وہ اس کا چینل ہے جس پہ آپ کا یہ جو چہرہ ہے نا اتنا بڑا یہ ہمیں دن میں تین دن لفعہ دیکھنا پڑتا ہے وہ پہلا گفت ہے جو سابرا نے جو ہے نا اپنے پیار کے قدموں میں رکھا ہے وہ سابرا کا پہلا گفت ہے پھر آپ کہتے ہیں بڑی مہربانی بڑا شکریہ بڑے دل کی بات ہے بڑے بڑے کیا بڑی بڑی بڑا بڑے کیا سابرا کہتی ہے بند کرو بڑا بڑی اور یوں تو نہیں کہتی وہ تو میں خیر مزاق سے کہہ رہی ہوں تو پہلے آپ گفت کو دیکھ تو لیں تو وہ جاوے صاحب فرماتے ہیں کہ گفت کو دیکھنے کوئی ضرور نہیں ہے آپ نے دیا ہے تو اچھا ہی ہوگا میں بھی تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بھی تو آپ کی مدد چوائز ہوں توفہ ہوں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ بھی گفت اچھا ہی ہوگا آپ کی چوائز بڑی اچھی ہے اس پہ سابرا ایک گہری سوچ میں چلی جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں شرما کے اپنا ڈوبٹا اپنے دھانتوں سے چپاؤں لیکن اس کو یاد آتا ہے کہ اس کے تو دانت ہی نہیں ہے تو وہ بس سہمی سی کھڑی رہتی ہے اس کے بعد ویڈیو کو مزید طول دینے کے لیے جاوے صاحب درس و تدریس کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں ہمیں ہر ایک نعمت کا شکر گزارونا چاہیے بے شک بے شک اس کے بعد میں ویڈیو کو وہ تھوڑا سے سکپ کر دیتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ سابرا ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ہے اور بارش ہو رہی ہے اور جاوید کہتا ہے کہ آج ہو ہم بارش کو انجوائے کرتے ہیں لیکن سابرا کہتا ہے کہ نہیں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے میں بیمار ہو چکی ہوں مجھے تھنڈ لگ چکی ہے تو میں مزید ابھی بارش میں نہیں آ سکتی جس پر مزید پھر جاوید کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ایک لمبی ساری تقریر کرتا ہے جس کو پھر سے سکپ کیا کافی زیادہ ویڈیو کو آگے کرنے کے بعد سکپ کرنے کے بعد پھر وہ لوگ گھر کے جب اندر آتے ہیں تو پہلے وہ اپنے بھانجے سے ملواتے ہیں پھر اس کے بعد ریحانہ کو دکھاتے ہیں اور اس طرح کچن دکھاتے ہیں اور پھر جب کچن دکھاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ان کا تو کچن تھا ہی نہیں پچھلی دفعہ جب بارش ہوئی تھی تو ان کو تو کھانا پکانے میں بڑی مسئبت ہو رہی تھی بڑا مسئلہ ہو رہا تھا ان کو کھانا بناتے ہوئے نہ ان کی جو لکڑیوں پر کھانا بناتے ہیں وہ تو ان کی باہر پڑی ہوئی ہوتی تھی تو اب یہ کچن کب تعمیر ہو گیا رات و رات انہوں نے سوچا عوام تو بے وکوف ہے عوام کو تو پتا ہے بھائی صاحب آپ پچھلی دفعہ باہر اس میں درخت کے نیچے اینٹوں پر کھانا بنا رہے تھے گیلی لکڑیوں کے ساتھ یاد ہے آپ کو ہمیں یاد ہے مزید پھر ان کے پاس ویڈیو میں دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا باہر جاتے ہیں وہاں پہ ان کو کچھ نہیں ملتا پھر گھر کے اندر واپس دوبارہ سے آ جاتے ہیں موصوف پھر ان کو جب کچھ نظر نہیں آتا یہ باولے ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کاش کچھ چیز مل جائے کاش کچھ کنٹینٹ مل جائے تو پھر ان کو نظر آتے ہیں مامو جو کہ چائے ڈال رہے ہوتے ہیں پھر یہ اپنے مامو کو سمجھاتے ہیں کہ مامو رک جائیں میں جب بولوں گا نا ایکشن پھر آپ نے چائے ڈالنی ہے مامو کنفیوز ہو جاتے ہیں مامو چائے ڈالنے کے بعد دیج کی ہی کیمرے میں کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رکھ دیں مامو رکھ دیں پھر جب ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ ماما بڑا کنفیوز ہو گئے کیونکہ ماما کبھی دیج کی دیتے تھے کبھی چائے دینے لگ جاتا ہے تو پھر ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ مامو بڑا کنفیوز ہو گیا ہے تو یہ پھر مامو سے دور ہٹ کے اب ریحانہ کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اتنا بورنگ ولوک تھا ان کا اتنا بورنگ ولوک تھا میں چاہے جتنی بھی جان اس کے اندر ڈال دوں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں آنے والا چلے خیر میرا کام ہے میں اپنا کام کر رہی ہوں تو وہ پھر اس کے بعد سابرہ کے پاس جاتے ہیں سابرہ اندر آٹا گوند رہی ہوتی ہے پھر اس کو دکھاتے ہیں پھر سارے کام دندے کر کے ہائے شکر اللہ کا بلوک ختم کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے اور پھر اندر بیٹھتے ہیں یہ صوفے پہ اور بیٹھتے ایسے ہیں جیسے ہمارے انڈین بھائی بیٹھتے ہیں نا راکھی کے لیے سوری ایسے نہیں بولنا چاہئے آجا پھر بیٹھ جاتے ہیں صوفوں پہ چلیں جی اللہ اللہ کر کے پھر سابرہ گھڑی نکالتی ہے اور پھر جاوید کہتا ہے کہ گفتو تم نے پہلے سے اوپن کر دیا تو سابرہ پھر اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ گفتو ویسے بھی اوپن کرنا ہی تھا کیونکہ اپنے بھائیوں کو یہ دکھانا تھا آجا جاوید جب کہتا ہے مجھے جو ہے نا حالہ کے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہنے والا ہے جو مجھے حالہ کے ٹائم دیکھنا بھی نہیں یادتا ویسے ایسے موں کے ساتھ اس کو کہنا یہی چاہیے تھا لیکن اس نے کہا یہ نہیں اس نے یہ کہا کہ میں یہ پہنتا بھی نہیں ہوں لیکن مجھے گفت بڑا اچھا لگے ویسے پلیس کوئی نراز نہ ہونا آپ لوگ لیکن میں نے یہ سنا تھا کہ آرائیں کنجوس ہوتے تو دیکھ رہی ہوں میں واقعی میں مجھے لگ رہ پتا چل رہا ہے آپ نے سابرہ اس کو ڈھائی سو والی چلے تھا تو وہ اسی قابل آپ نے جو اس کو ڈھائی سو والی گھڑی دی وہ اسی کے قابلی تھا لیکن پھر بھی تھوڑا آپ اپنا تو میار دیکھتی بھئی آپ لاکھوں روپے گماتی ہیں اور کھانے والا ایک اکیلا بس وہی سانڈیا اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تو اتنی کنجوسی اتنی کنجوسی چلے خیر اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی بہت ویڈیو ختم ہوئی ان کی بھی اور میری بھی ختم ہوئی تو میں آپ لوگ اسے بس یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ میری اور بھی ویڈیوز کو دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ